موسیقی دہری کے انصاف کے کارکنان نے سندھ ہاؤس پر دھاوا بول دیا دروازے پر لاتے ماری گیٹ توڑ دیا کراچی کے دو ایم این ایز کارکنوں کو لے کر آئے ایم این ای اطولہ نے سب سے پہلے گیٹ توڑنے کی کوشش کی رکنے اسیمبلی فہیم خان کہتے ہیں یہ ٹریلر تھا فلم ابھی باقی ہے پولس نے دونوں ایم این ایز سمیت پی ٹی آئی کے متعدد کارکنوں کو گرفتار کر لیا شرجی علمی من بولے اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو ان کے گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے پولس پارٹی کے کارکن کراچی میں گوورنر ہاؤس پہنچ گئے شہلہ رزا نے کہا سندھ ہاؤس تو چالیس پچاس لوگ آئے اگر ہم نے لوگوں کو نکالا تو حکومت گن بھی نہیں سکے گی ملیر نیشنل ہائیوے پر بھی جیالوں نے احتجاج کیا سندھ ہاؤس پر پی ٹی آئی کارکنوں کے دھاوہ بولنے پر مریم نواز کا مضمتی ٹویٹ لکھا حکومت تو نہیں بچا سکتے بچی کچی عزت بچا کر نکل جاؤ گنڈا گردی کا ہی آپشن رہ گیا ہے مگر یہ بھی ہمیشہ الٹا پڑتا ہے حکومت کا ہارس ٹویڈنگ کے خلاف صدارتی ریفرنس لانے کا فیصلہ وزیراعظم کا اپوزیشن کی تمام جماعتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان کہا یہ لوگ مائنس ون چاہتے ہیں ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا یہ چاہتے ہیں جتنا بھی پیسہ لگا لیں ان کا مقابلہ کروں گا وزیراعظم کا منہر فراقین کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ اور تحریک انصاف میں مائنس ون کی کوئی گنجائش نہیں حکومتی ارکان نے دو ٹوک اعلان کر دیا شاہ محمود خوریشی نے کہا سندھ میں گورنر راج لگانے کا کوئی ارادہ نہیں منہرف ارکان مخالف کی گود میں بیٹھ کر مستقبل نہیں سوار سکتے اسد عمر کا منہرف ارکان کو شوک آز نوٹس چاری کرنے کا اعلان فواد چودری نے گورنر راج کی حمایت کر دی بولے سندھ ہاؤس میں قید لوگوں کو رہا کیا جائے